بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے دوستو کچھ دن پہلے میں نے جولٹا کی نیو الیکٹرک بائک کھری دی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا ایک ریویو بھی کیا تھا کیونکہ جیسی مجھے یہ لگی چند کلومیٹر چلنے کے بعد وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آج میں نے اس کو تقریباً تین سو کلومیٹر چلایا ہے تو تین سو کلومیٹر کے بعد اس بائک میں مجھے کون کون سی خامیاں نظر آئیں وہ سارے اس کے کریٹیکل آنیلسز میں اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بائک کن لوگوں کو خریدنی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں خریدنی چاہیے یا یہ بائک کن لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اگر آپ بھی فیوچر میں الیکٹرک بائک خریدنے جا رہے ہیں یا الیکٹرک بائک خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بائک کا مکمل انیلسز جو ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور یہ بالکل دیانتداری کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں میں نے خود پرچیز کی ہے تو سب سے پہلی بات جو ہے اس بائک کی جس میں جو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ تیز بائک یوز کرتے ہیں آپ زیادہ سپیڈ سے بائک چلاتے ہیں یا آپ کوئی زیادہ لمبے فاصلت کرنے پڑتے ہیں جہاں آپ کو جلدی جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو یہ بائک بے شک نہ خریدیں کیونکہ اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ ساٹھ کلومیٹر ہے یہ ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ پہ نہیں چل سکتی اور ساتھ یہ ہے کہ جون جون اس کی چارجنگ ڈاؤن ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اس کے پوائنٹس ہیں جب یہ تقریبا دو پوائنٹس پہ پہنچ جاتی ہے یہاں پہ آ جائے گی چارجنگ تو اس کی سپیڈ خود بخود ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے یون جون اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ پڑتا ہے تو پھر یہ بائیک آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے بائیک کے اوپر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بائیک کے اوپر لوڈ رکھ کے تو بائیک جو ہے وہ چلاتے ہیں کافی ساری چیزیاں میں رکھنی پڑتی ہیں تو اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ بائیک سوٹیبل نہیں ہے اس بائیک کے اوپر تیم بندے بیٹھتے ہیں تو پھر بھی اس کی سپیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کی بیٹری بھی جلدی خرج ہو جاتی ہے آپ جتنا اس پہ لوڈ زیادہ ڈالیں گے اس کی بیٹری اتنی ہی جلدی کنزیوم ہوگی اور یہ تھوڑا ٹائم نکالے گی اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے کہ اس کا چارجنگ ٹائم جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے یہ تقریباً اوور نائٹ چارج ہوتی ہے پانچ سے چھے گھنٹے یہ چارجنگ پانچ سے چھے گھنٹے میں یہ اپنی کمپلیٹ چارجنگ کرتی ہے تو اگر آپ کا فاصلہ زیادہ ہے اسی کلومیٹر سے زیادہ آپ کے فاصلے ہیں آپ زیادہ بائک یوز کرتے ہیں تو دن کو اگر آپ کوئی چارج کرنی پڑے گی تو آپ اس کو کم از کم چار پانچ گھنٹے کا ٹائم دیں گے تب جا کے یہ فل چارج ہوگی اگر آپ کا فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر کے درمیان درمیان ہے جن کے اندر تو پھر آپ یہ خریدیں لیکن اگر اس سے زیادہ ہے پھر آپ اس کو نہ خریدیں اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اس کی ٹیکنیکل چیز دکھانے لگا ہوں وہ قریب کریں کیمرہ جی وہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے خیال سے اتنا اچھا کور پھر نہیں کیا گیا یہ یہاں پہ اس کے گیپ ہے اور یہ پلاسٹک کا مٹیریل ہے اگر آپ کی بائیک گرتی ہے تو یہ پرابلم کریں گی تو باقی یہ پانی کے مسائل اس میں ہو سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں آپ اس کو دھوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے اندر پانی بھی جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو موٹر ہے یہ ظاہری بات ہے جو آپ اس کی پاور اوپر سے ریس سے بڑھاتے ہیں تو یہ بڑھتی جاتی ہے لیکن اگر آپ کیچڑ میں اور بارش میں آپ یوز کرنی پڑتی ہے تو یہ میرے خیال سے بائک سلپ بھی کرے کیونکہ دوسری بائک جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ ریس کے ساتھ بریک لازمی یوز کرتے ہیں لیکن جب آپ اس بائک میں ریس کے ساتھ بریک بھی یوز کریں گے تو یہ کافی زیادہ پریشر لے گی اور وہاں پہ بھی یہ مسائل کرے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈرائی بیٹری ہیں اور اس کے اندر پانچ ڈرائی بیٹری ہیں تو اگر آپ کو بیٹری چینج کرنی پڑتی ہیں تو یہ تقریبا بیس ہزار سے زیادہ کی بیٹری بنیں گی اور یہ کمپنی کے بقول کہ یہ چار سے ساڑھے چار سال کا عرصہ بیٹری نکال جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو جلدی کرنی پڑیں گی تو اس کی پرائس تقریبا بیس پچیس ہزار رپیہ ہے تو وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی بائک میں خود خریدی ہے خریدنے کے بعد مجھے یہ کیسی لگی وہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں نئی چیز آئی ہے تو اس نئی چیز کے بارے میں تمام انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ آپ کے کل کو پیسے ضائع ہو جائیں کیونکہ میرے لئے یہ سوٹیبل ہے کیونکہ میرا ڈسٹینس جو ہے وہ اسی کلومیٹر تقریباً تین سے چار دن کے اندر بنتا ہے میں ڈیلی تقریباً آٹھ دس کلومیٹر کا فاصلہ کرتا ہوں تو میرے لئے یہ سوٹیبل ہے روڈ بھی سموت ہے اور میں اکیلے بندے ہی یوز کرتا تو اگر آپ بھی اکیلے بندے ہیں روڈ سموت ہیں اور آپ کا فاصلہ تھوڑا ہے تو بے شک یہ بائی خرید دیں کہ بہت زبردست ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ سے نہ خرید بہت شکریہ اللہ حافظ